ہلو گائز آج ہم بات کرتے ہیں ٹونی ککر کے سونس کے مطلب میں کوئی سونس کی اتنی بڑی فین نہیں ہونا زیادہ سنتی ہوں لیکن کہیں پر میں نے ایک گانا سنا مجھے اس گانے نے ایسے اپنی طرف لپیٹا ایسے کھینچا میں نے کہا یہ گانا اس طرح کا گانا میں نے تو کبھی سنا ہی نہیں ہوگا زنٹگی میں کیا لیرکس ہے کیا دھن ہے کیا بات ہے میں اس کی طرف کھشتی چلی گئے کھشتی چلی گئے اور جب میں نے وہ گانا سنا تو وہ گانا تھا یہ آپ بھی سنیے ذرا ملاعظہ فرمائیے جب چھوٹی ہے تو دل میں بجتی گٹار ہے جوانی تیری بجلی کٹار ہے جنب کے کیا چلتی ہے تو دل میں بجتی گٹار ہے پھر جوانی تیری بجلی کٹار ہے اور اس کی وجہ سے مجھے چڑا بخار ہے اسکیوز می یہ کونسا کمپیریزن ہوا پائی یہ کونسی جوانی ہوئی ہمیں تو اس کا نہیں پتا اگر آئنسٹائن بھی زمین پر دوبارہ سے واپس آ جائے تو وہ بھی پاگل ہو جائے کہ یہ کیسے ممکن ہے اتنا ٹیلنٹ اس بندے میں بڑھا ہوئے کیا سوچا ہی اس نے اس پر اس سائنٹسٹ پر تو ریسرچ بنتی ہے اس لیے میں نے اس بندے کا دوسرا کانا چلایا لو جی آپ بھی ملاعظہ فرمائیے یہ پیس آف آرٹ تو اس سے بھی بڑھتا ہے موٹی 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 شیک لیڈکس پر غور کریں میں تو کہتے ہو غالب کیا حالی کیا کیا یہ بڑے بڑے شاعر تھے کیا ان کا کیا کیا کیوں انہوں نے تنی میند کی ہے کیوں انہوں نے تنی سرک پائی کی ذرا اس سے ہمارے جو ہیں ٹونی ککر صاحب ان سے سیکھتے کہ کیسے لیریکس لکھتے ہیں اب ذären کوہر فنوائید ہے اس نے لکھا کیا ہے بیبی تری بوٹی 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 شیخ بی unprecedented بوٹی 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 بیبی تو بوٹی تو بوٹی تو بوٹی تو بوٹی تو بوٹی شیخ تری بوٹی تو بوٹی تو بوٹی تو بوٹی تو بوٹی شیخ ایکسکیوز می یاہم десятانی تک گئی ایک لاکھ بار اس مندر ہے بوٹی بوٹی بول ہے اگرکام قİم کرداشیان یا کائلی جینر کی بوٹی کی بات کرتا پھر بھی ہمیں سمجھ جاتی کہ ان کی اتنی بڑی بوٹی ہے آخر ایکسپلین کرنے میں تھوڑا ٹائم تو لگے گا لیکن اس بندے نے تو ایک لفظ کے اوپر اتنا بڑا گانا بنا لیا اور اس کو اتنا ہیٹ بھی کر لیا مطلب ٹونی صاحب کے انٹلیکشن لیول کو چھونا بہت ہی زیادہ مشکل ہے میرے بس کی بات نہیں ہے مجھے لگتا ہے کسی انسان کے بس کی بات نہیں لیکن اگر ابھی بھی کوئی انسان یہ سوچ رہا ہے کہ وہ ٹونی بھائی کو سمجھ سکتا ہے تو ہو جائے مقابلہ یہ سنو ذرا کیا میں آگے بولا تو بولی پیچھے 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 تیری گاڑی کے پیچھے پیچھے ہنگی پیچھے والی سیڈ پہ یار کوئی ڈونی کرکر صاحب کو سناو کہ ایک ہی لفظ کو بار بار دھرانے سے گانے نہیں بنتے اگر انہیں کیا پاس لیلکس نہیں ہے تو وہ میرے سے لینے ان کی طرح تو پھر میں ابھی گانے بنا سکتی ہوں ذرا ملائزہ فرمائیے میرا گایا ہوا گانا ملائزہ فرمائیے پان 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 تو میری جان 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 اور بھی ہے میرے پاس میں نے بجایا باجا 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 تو میرا راجا 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 کیا بول رہی ہوں میں ویسے کیا فرق پڑتا ہے آج کل اسی طرح گانے بڑھیں ٹونی صاحب تھوڑا سا آئیڈیا لے لیں میرے اس ویڈیو سے اچھا جن کو ابھی بھی لگتا ہے کہ ٹونی صاحب کچھ نیا کریں گے انہوں نے ایک نیا گانا ریلیز کیا مجھے بھی لگتا ہے کہ اس میں ٹونی صاحب کچھ نیا کریں گے آئیے اس کو بھی ملا ہی زفر مات کیا یار یہ کیا کر رہا ہے بندہ کوئی مجھے سمجھائے یار یہ کون سے گانی ہیں یہ کون سے لیریکس ہیں شاہد حضرات ذرا متوجہ ہوں یار اس بندے کو کوئی بین کرو جنچک پوچھا کیا جیس دی یہ بندہ تو تائر شاہ کو بھی پیچھے چھوڑتا ہے مطلب بس ہو گئی ہے یا میرے کھان پک گئے ہیں کھانوں میں سے کون نکلنا چروہ گیا اس کے گانے سن سن کے کیاہر یہی پر آج کی ویڈیو اینڈ کرتے ہیں میرے پاس مزید میرے کھانوں میں ہمت نہیں ہے اس طرح کے گانے سننے کی اگر آپ کیا تو ضرور جائیں ٹونی کا کرکنگانوں کو چیک کریں سنیں انجوائی کریں بوٹی 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 کریں تب تک کے لیے لاحافظ